اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو اس سیٹرڈی نائٹ کو ایک روز شپ سے پکڑا گیا اور ان پر ڈرگ سپلائی کا الزام لگایا گیا جو جو انویسٹیگیشن کا عمل بڑھتا جا رہا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے آریان خان کی شروع میں اور بعد میں دو بات تلاشی لی گئی اور ڈیٹیل میں تلاشی لے گی لیکن ان سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی ان کو زمانت نہیں ملی اور ان کو پلس کے حوالے کر دیا گیا تھا دوستو ایسی کیا وجہ تھی کہ آریان خان کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو پلس کے حوالے کر دیا گیا اصل میں دوستو ہوا یہ کہ ان کے فون کا فرانسک ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ معلومہ سامنے آئی کہ انہوں نے ڈرگز کی ڈیل کے لیے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا اور ویٹس ایپ چیٹ میں اس بات کے ثبوت ملے تھے ان سی بی کا کہنا یہ ہے کہ آریان خان کا تعلق کسی انٹرنیشنل ڈرگ گروپ کے ساتھ ہے اور ان سی بی چاہتی کہ اس گروپ کے سکنا کو وہ قابو میں لے آئے دوستو تازہ اطلاعات کے مطابق انڈیا میں یہ بال بھی عام ہو رہی ہے کہ آریان خان کی گرفتاری ایک سیاسی چال ہے نہ کافی ثبوت کے ہوتے ہوئے بھی انہیں گرفتار کیا گیا اور اب ان کی کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے اس کیس کے ذریعے نہ سی شاروخان بلکہ بولیوڈ کی ساکھ کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کہ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس جیسی اور انٹرسنگ نیوز سے بروقت آگاہی ہو سکے دوستو ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ